نیٹ ہوئی جاتا ہے اللہ علیہ وسلم سلوات اللہ علیہ مجمعین بلانت اللہ علیہ مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین علیہ السلام نے احسان جتنا یاد ہے اور بندہ کوشش کرے سلوات اتنے بلندہ واضح کرے اجازت نوکل شروع کروں سے آل محمد خالق کے ذکر دے صدقے تولیت بانیام دی توفیقات جزا فرمائے میری مخدومہ بیمار مومنین کو سیحت اتا فرمائے بے اولاد ادادارہ کو سید اولاد اتا فرمائے مکروز مومنین دے کرز میری مخدومہ دا فرمائے جتنے ازادار پریشان حال ہیں حسین علیہ السلام انہوں نے پریشانی دور فرمائے جتنے ازادار جتا جتا قید ہے چین میرا مالک انہیں گریائی نصیب پورا شب زمانہ ہے پور خطر جہ دورے میرا مالک ہر ازادار دے حفاظت فرمائے سارے ملک پاکستان دے سالمیت میرا اللہ حفاظت فرمائے عزت مابالی جناب محترم حافظ صاحب کے بلاد مالک مزید ترجات بلند فرمائے سردار عزت خان صاحب کے مالک توفیقات مزید ازافر دور قریب تو اے ہوئے حسین دے ماتمی میرے سامنے کے ازاداران حسین تشریف فرمائے میں سب بستے دعا گو ہوں سارے بارس دے ظہور اچھ میرا اللہ تعجیب فرمائے حسنگونہ گارہ کو اپنے مولا دیجارت میں سیکھ مظفر گھر تو گھن کے اوہ میاں والی تک دے ازادار میرے سامنے تشریف فرمائے بڑی دیر بعد پڑے چیرے میں جیارت میں سیکھ ہوگئی گلے شروع کر دیں پھر جی میں جناب دہ مزید اللہ دی اس دھرتی دے اتے اللہ دی اس زمین دے اتے ترائے گھر ہے سن ترائے گھر صحیح جڑے سب تو افضل ہے مہربانی کچھی ہے نسی میں نہ بتا نہیں ہاتھ وچھے ہیدری موقع نے شروع ہوگی نضاقت بھی را انتہائی مہربانی فرمائے دوسرے دوسرے میرا جملہ وصول فرمائے میں کبر تک تو اکوداب لسا ترائے مقانے سن ترائے گھر جڑے ہر گھر تو افضل ہے انہوں نے مقابلت کوئی دوجہ مکان چوتھا ہے ہی نہیں جڑا انہوں نے برابر ہووے افضل تو دور دی گھل انہوں نے برابر بھی مکان کوئی نہیں ہی جملہ ترائے گھر سب تو افضل لگنا انہوں نے نسبت علینا ایک اچھی چیز ہے ایک اچھی چیز ہے لندر اندر پھے پڑائے ہاتھوں چھے ہی دری ہی پاسا لی راضی بیٹھو سہی کہیں کہ میں ہاتھ چوائی رکھائیں ہی دری ہی دری ہی دری اچھا جی بیچے جنت دے ٹکٹ آو آو بزبلا آو 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 بزبلا آو ہی در کیا کوئی ترائے چانسر نیٹ کنی ہے ہاں صحیح ہے ہاں ہنے دے ہو ملتا ہے اگر میں جانتا ہے میں ہمیں گے بسم اللہ مولا ازتا دیو نارا تکبیر نارا 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 بچہ تھی چندات تیرے 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 اور کھر سنگنے اگر کھر کھر کھیتی جو بچوں مرہ بچوں جو بچوں مرہ بچوں کھر سنگنے جو بچوں نہیں ہجو بچوں ملکینا حسین اللہ علیہ السلام کو لی ازت و ازا فرمہ اٹھو 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 سارے مئربانی کرو بھائوہ جتنے ہی کوشش جائے حصہ ہونا چاہیے ہے اس اپناہ میں منا تھی پر آمیر بیٹس ہے کرو زکر اٹھی کرو بھائی اٹھی کرو اس بہتی کر چین سارے پڑھر شکیردی پڑھا آنام ہے کہاں ڈکورہ بات بڑھائی اٹھر تیفرش در مدر بسم اللہ بسم اللہ سلوات دی پڑھ دے رہا تو مولادی حاضر نیاز دے رہا اللہم سلیانا محمد محمد اے پکے دے چلو باہا پکے دے چلو بجلی کوئی نہیں پکے دے چلو باہا اے بھائی بجلی ہے چلو باہا پکے مردن گرمی دے اے چندہ دن تا دیسوں میں پکے چلو باہا بٹن سٹو یار کوئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یار رسول اللہ نظر اللہ نیاز دے حسین حسین دا گھر پڑھ لے زیادہ نیاز کوشش کرو نا ہر روپید رنبالی نہیں گھننا جا پڑھ پنویں دا کھڑے بلو چینوں کیا کھڑو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زیادہ روپید رنبالی ہے زیادہ نیازی پچھو پچھو بارد آدھے پچھو جیرے بہتنے ہو نیاز دیو جیڑے اُتھ مہر بیٹھے ہو توسا ہی مام حسین بادشاہ دے نیاز دے ہو جیرے پھر سکتے ہو اندھا جارتوک حسین دیمادے سی مولا دا ہونے علم پاک بندہ پہ دوار اسے کتنے نیاز لگتے ہو نردوار اسے کتنے لنگر لگتا پہ علم پاک تے علم پاک تے کتنے لنگر لگتا پہ ساڑھے چارتے جائے ابتدا رکھیے جتنا زیادہ زیادہ پڑھ سکتے ہو تو مجلس مرائی میں بھرا پڑھ سی جو جیتے جیسو یاد را سی اے بڑا بجلی کانی ہے توسا آکے مری چوہے بیٹھے ہو لازی عباس دی کس ہمیں بجلی کانی ہے مولا حسین کا بجلی کانی ہے بسم اللہ بسم اللہ کنو 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 جلدی جلدی بھائی ہو گئی نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر کھلے چہرے نال بولو اللہ بردہ مانی ہے اللہ صاحب تو بڑا ہے مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حضری جتا جتا بیٹھوں مل کے دویں ہاتھ بلاند کر کے پوری طاقت نال نعرہ حضری بسم اللہ 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 آسے 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 بجلی جدے آپ نے پکے چلوا چھوڑے ہیں بجلی آنے کے چلوا چھوڑے پکھے ہیں کتا آنے کے چھوڑے ہیں کتا آنے کے چھوڑے ہیں نہیں سمدے میرے بارے نہیں سمدے ابھی سے ہی بیٹھے کرے ہیں کتا آسے مرے والے اچھا میرے والے واہ 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 میرے والے یہ زمین دوتے جنہیں وہ افضل گھر ہیں صحیح صحیح ہر گھر دی نسبت علی ناری ایک دو ترائیں چار ویڈیو کیمرین باقی نوبیلت ہزاریں اپنی میری گل ویکارڈ بھی تھی دیئے اپنے گائے تو میں پھر نہیں سکتا جو کچھیں سیند میں کوئی کائٹ کی تھے کاش ایک امرے غدیر تھی ہو رہے ہیں ہاتھ ہنے چاہے ہاں کو گرمی ہے تیرے پکھے چلے لواتا ہاں مجیر ہالے باہر 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 کھا رہے ہیں ہر گھانتی نسبت علی نارے مہربانے سے جیڑا پہلا سب دو افضل مکان ہے بلے صد پرساؤں اندھی نسبت علی نارے اوہے کعبہ باہ 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 جیڑے پہلے بول پہنے گا کعبہ گھر اللہ دائے بیت اللہ یارہ سائی تھے ہی مجلس سون 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 کرتا ہر پڑھا لائکتا دو آنے کچھی تھا میرا بتانے میری بھی قیمت آنے میں ایک لفظ بھی قیمت کا چھیدے لیں تیرے بچے تھے فون کے میں جان ہتھیلی طرح قیامے سے قیمت نہ ملی تو نکھ نہ کرائے بات جتنے کوشش کر سکتا ہوتا نہیں پڑھ سا پتہ نہیں میں کوئی سمجھ آئے تک نزاکت خواہ نہیں آئی کہ اللہ دا گھر کعبہ گھر اُن دائے جا کوئی گھر دی لوڑ ہی نہیں باہ 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 جب ہاتھ چاو گئے ہاتھ سائن تو خیرات بگئے جائے ہاتھ بلند کیتے ہیں ہاتھ ہلی ہی تو خیرات بگئے اللہ لامک آئے اگلے مان لے مربانی کرے سو تُسا میرے چندہ جان میرے جوان بیٹھے ہو اگلے مان لے تحق زیادہ ہونے اے ویڈو بڑا بیٹھا داد ہی رہے بیٹھا خیرے تیری آواز ہی بھری سی پہلا گھر کعبہ افضل ترین گھر کعبہ تو افضل جگہ ہی کوئی نہیں نیم پلیٹ بیت اللہ اللہ دا گھر ہے مشکل دور دے خطیب ہے حسین نے کہا سمجھ مشکل دور دے تو علی وقالت کرنے ہیں شاہ بائد شاہدہ حق کے بندیسوں کو پنجلیٹ بند کیتے ہوئے تو سبب تو علی وقالت کرنے ہیں جار حسین نے واسطہ سر چاہتے ہیں کعبہ گھر اللہ دے بیت اللہ اللہ تو کچھ ہے میرا مالک تکو گھر دی لوڑی نہیں تولہ مکاں ہے زمین تے اپڑا مکاں ہے گھر کیوں بڑھوئی اور ہی گل یاد رکھائے جڑا ہوندے نا مرد میں آج تک بزرگیں متقلیف نہیں تھی جڑے بزرگ بیٹھوں تاکو آئے تکلیف دنم ہے چونکہ جملہ بزرگیں واسطے ہیں جڑا ہوندے نا مرد وہ مکان بڑھے دے گھر عورت نال بڑھے بابا 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 ہاتھی تھا ہی رکھائے تھا ہی رکھائے جڑے جوان بیٹھے ہو جڑے جوان ہو جوان جڑے چھاتی اللہ میں ہاتھ ضرور جیسے مرد مکان بڑھے دے گھر عورت نال بڑھے دے جا فرجتائی کو کافر مشرق نسائری گھانی یا کھانی نا تیری شوگر ٹھیک رہا دیئے نا سپورٹ کے شوگر چیک نہ کی تھی کار میں کوئی مشرقہ کیا کار فیصلتہ تھی کہ مرد مکان بڑھے دے گھر عورت نال بڑھے دے اے کابا مکان رہے ہا اگر علی دی ماں نہ بنیے ہا میں ہاتھ چاہے ہاتھ علی تو خیرات گھر گئے جنہی چھتے اللہ میں ہاتھ اچھے ہے گری اللہ پاس آنا ساؤن بڑھا اچھا ہے بڑھا یہ تنگ پہ کرے نہیں ہو تنگ نہ کرو بڑھا ساؤن بڑھا اچھا ہے میری جلسے دیتو ساؤن دے یہ کوئی کھول کو سٹکا مرد مکان بڑھے دے مرد مکان بڑھے دے پھجا ہاتھ پڑھا کوئی حرام دھوڑے مجینے سے بڑھا بڑھا کہیں کہ میں چاہ بڑھا ہے تو خیرات مل دی کیوں گھر بڑھوئی مزا آئے گا تو ایک لطف آئے گا ہاں سے ہاں اللہ آ دے میں چار کمہ واسطے ایک گھر بڑھوئے چار کیڑھے کم اللہ دے لطائفین تواف کرنا لے مستے میرے مزرگ بڑھوئے ور راکین رکو کرنا لے مستے وساجدین سجد کرنا لے مستے اگلا لفظ اکھے وَلْمُوْتَاكِ فِيْنَ ایت کاف دے وچ بہاڑا لے مستے ملشیہ سننی علماء تو کچھ ایت کاف دی کم از کم مدت ترائے دن تیترائے رات آئے نا علی دی ماں تو پہلے کوئی بیٹھے ایت کاف دے اندر کاف دے اندر ایت کاف دے تواف کاف دے تواف کاف دے بہا رہے سہی 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 رکو کاف دے بہا رہے سجدہ کاب دے بہا رہے ایک ایت کاف ہے جیڑا کاب دے اندر ایت کاف کاب دے اندر ہے نا علی دی ماں تو پہلے کوئی طرح راتی کاب دے اندر رہی ہے نا علی دی امہ تو پا کتابہ بھار گیا وہاں بھی یہ تو پھیل گئی ہے کہ جی فضیلتیں کابیچ علی دا منا کو شان ہے آگے تو کیا تھی نہیں نا فضیلت ہونتا چاہ بھی تیرے کولے کوئی ماں بھیج اندر کائے ہاتھ نہیں چاہے اللہ کے رشیعہ نہ ہوئے باقی جیڑا یہ سارے مہمان ہیں والا مہمان ہیں ہمیں خوال اللہ کے لائندر کرمی دھیر ساری انہیں ہمیں نوکہ آئے آئے چاہہہ جمعاں سامے نے بزرگا میں لٹھو کے حکم لیتے میں حسین دی کے سامنے جرہا نہ بولے سے جھولی چاہی کھڑا کچھ میرا گھر ہے ازا بھائی کہ انگلینڈ جی تو جانا چاہے ازا دو بھی ساکو فلانی جگہ تو اچھی داد ملی گھروں ملے نا بال کو بالوں نہیں مگدہ کسا گھروں چاہیے او قیمت پوری کپر چی بھائی کہ تو ازا نا دی گواہی دے سامنے بہت شاوک ہے نا روڈ بڑا ون دا سعودی حکومت تاہو گھاری گی رہے جہلد جو مصطفی آئے ہم تاہو مکان ہی گی رہے جہلد جو بطول آئے ہی تاہو گھاری گی رہے جہلد جو حسین آیا ہے اگر جرہ تہی تو ہو گھر گرا جہلد جو حلی آیا ہے پھر پڑا ہوئے تو بولو نا سی جھولی چاہ کے منگیم یا باتی ہاتھ نیو چاہے سے مربانی 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 ایک دو اے بھائی ترائے بزرگنا جوان 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 بزرگنا دا باڑا موجھا مربانی 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 پہلا مکان کعبہ جلدی کر جلدی کر جلدی جلدی ہے دری یاد ایت کاف دے اندر بہن دی مدد ترائے دن ترائے رات ہے کم از کم قیمت اتنی ملے جتنا دل لے تو بات ہے نا سید ورنہ ٹائم گزار نہ ہوں دے اتنی قیمت ملے مرد کو حکمیں مرد کو اگر ایت کاف اچ بہے تو مسجد اچ بہے مستور کو حکمیں اگر ایت کاف اچ بہے تو اپنے گھر بہے کیسے کیسے بندے بول پہن اور کیسے کیسے بندے چپ کر گئے مرد کو حکمیں ات کاف اچ بہے تو مسجد اچ بہے مستور کو حکمیں عورت دے بارے حکمیں کہ اگر ات کاف اچ بہے تو اپڑے گھار اچ بہے میں پانچ ساتھ جملے نزاکہ پھر آگے دن دکھتا ہے لیکن میں اتنی نہیں لیتی جتنا میرا دلہ نتی ہے نے پر جتنا میرا دلہ اتنی نہیں لیتی میں شکایت رہے سے غازی مولا کو مولا مشکل دہور ہے جو بکانت کی تھی ہے سے بندی اگوی بیٹھے ہیں دہات بات کے بیٹھے ہیں مرد کو حکمیں مسجد اچ بہے اللہ دے ایندہ دے میرا گھا رہکے چاہ باش بھوڑ کچھ یہ لڑی ہے بھوڑ تو آرے ہاتھ بلانتا ہے آخری حلالی کو سلام ایپا سے لنگر کی دی بیٹھو دوچہ بولو ہی نری تو سیر آزی کھڑے ہو لطفانہ بیٹھے ہیں لطفانہ مرد کو حکمیں اچھا ہی میں چلو مثال دے ہو چونکہ عورت دے بارے حکمیں اگر ایت کافیچ بہنا چاہے عورت مستور شادی شدائے تو اپنے شعورت و اجازت گھنے ہاں تو علی کیا بات ہے اگر ہم ہل آج ملے ہوئے گئے میں ہوں بندے ودہ گلے نم جنہیں جنہیں تم سم مل گئے ہوئے ہیں جنہیں پہلے جملے تھی بول پہ اپنے شعورت و اجازت گھنے چونکہ سات دن اچ دن دس دن پرائے دن رکڑے ہیں شرح حکمیں چونکہ اتقاف واجب عمل نہیں واجب عمل بست شعورت و اجازت ضروری نہیں نماز واجب ہے پچھان دی لوڑی نہیں حکم اللہ دا واجب ہے پورا کرنے لیکن اتقاف واجب عمل نہیں اس وقت سے شعورت و اجازت گھنے مثلا میری بیوی میں نے واقعہ بھی میں اتقاف جب آنا چاہاں دیا میں کہے رکھ ہائی ہائی ایک میں سید دی منت کی تھی ایک سید اتقاف جب بل حامر گئے انترائے چار دن تو بعد آکھے جب میں میں اتقاف تو خبار آنا چاہاں دیا وقت میں سید دی منت کی تھی اوہ سید اتقاف جب اٹھا مڑ گئے لاہورت شور مچ گئے بڑا پیارے ساداد دا جعفر نا ایک سید اتقاف جب اٹھا مڑ ہے ایک سید اتقاف جب اٹھا مڑ ہے یہ غازی دی کا سامنے میں اپنے آپ کو داد دیسا جے تک بیسا علی دی امہ دیکھو سجدے کر 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 کے جعفر جتو ہی ناصل سمیت مر ونیے تیرے حق کے مودت میری تو ادا نہیں ہو دا پتہ نہیں کیا شان بھی بھی تیری دیکھو اتقاف جب اٹھا مڑا اللہ خدائے اٹھا مڑا اللہ مصطفیٰ جہاں ہاتھ چاوگے اوہ چاہتا بول پولو سید با 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا گزارہ ہوگے ہاں میرا گزارہ ہوگے مٹھا مارا نا مرائل دل خراب ہو بسے حیدری اوہ یار جہاں جندر علی ہے تو پھے پھڑا ہے ایک دب ہوں چاہیے بول پہ وہ حیدری یہ ہے نام علی سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی موسیقی سرکار فرمائے دن کابید ہوتے سارے ڈاڑے علی دا احسان اوپچہ مولا اوکی میں احسان فرمائے سارے ڈاڑے ابراہیم نے کابید دیوارہ بلند کیتے ہیں سارے ڈاڑے علی نے کابیدی شرف بلند کیتے ہیں یا کنے جو انگلے اپا ہو گرمیتہ ہے تکلیف ہے تو تکلیف پیارے لینا بار بارتوں کو تکلیف پیارے لینا بھولو گرمیتہ ہے اتنا بہنہ موجز ہے اے جمعے غفیر حسائم دی ازاد آرانا داد نہ نوائے دعا دلو نوائے کچھیا لے دعا دلو نوائے چونکہ داد بڑی ہو گئی کابید تو تے فرمائے دن احسان سارے ڈاڑے علی دا پتہ نہیں کتنی دیر جیمنے کتنی دیر اس نوکری گھننی آجی دے بولا کہا تو ہو گئی بات پتہ نہیں ہو بے یا نہ ہو بے یا حسرت پوری کاربے ابو بصیرہ دے مولا ہون کابا توانے ڈاڑے دا احسان کی میں لہاوے فرمائے دن کابے تے واجب او بندے دا سجدہ قبول ہی نہ کرے جڑا علی کو بھانگ دے جائے ہاتھ چاہیا ہے وہ علی آلہ ہے جہاں دی چھاتے گازی دانا میں جہاں ٹکون علی دا کھاندے جہاں پھے پھڑا ٹھیک ہے اچھا بولے پھے پھڑے علی بندہ ہے ایدری مولا تو فرسطہ نہیں ہے تو سب مولا دے مدہ خان ہو تو سب ہی راضی بیٹھو ایک لوٹ رہے ہیں میری برادری ہی پاس ہے میں نے سردار دوستہ بھائی جان پچھلے ہو گیٹھو لے سدہ آباد رہو پچھلے سردار آجی ہو دوستہ میں نے سردار ہو بھائی آیا ہے ایک نہیں ہے ایک سردار آیا ہے ایک سردار آیا ہے ہم بھائی آدھے ہاتھ چاہا کے اور وہ گنگا ہیں زیرا زمانے لی بولی نہیں بول سکتا ہوں کوئی علیدہ نہ آن دے جابر بنی عبداللہ انساری تیرے پنجبہ مولانا جابر دی بہاں نپی فرمندن جابر آتا کوئی ایک منظر دکھا ایدہ نہ رہے تو یہ علیدہ آگی ہے جب جب کچھ نہیں بول سکتا ہوں یا لیدہ نہ چاہ سکتا ہوں جابر کو سرکار گیا نہیں کہ نہ مسجد نہ بیدہ دروازے تبانج کھڑے فرمندن ساری مسجد بھری پہ یہ جی سرکار فرمندن میں سامنے کھڑا جی سرکار انہیں تو پوچھ میڈے بارج بھی کہیں باکر مولا کو لٹھا ہو گئے جابر ایک ایک بندے دا موڑا ہے مولا باکر کی لٹھا ہوں کہ کہیں کسی کل لٹھا سے کہیں کسی آج لٹھا سے کہیں کسی بزارے جا رہا تھا یہ کہیں کسی پرسو جا رہا تھا یہ مولا سامنے کھڑا جابر ہاک دا کمدہ نہ تے آگئے آدھے مولا یہ دی بیٹھن آدھے بھی ایسا نہیں لٹھا فرمندن او مسید کونج ابو منصور مکفوف بیٹھے مکفوف ان اندھے کو آدھن جی اندھے اکی ہے نا چپٹیا ہوں گا اے ملیا ہویا ہوں گا ہکتا اندھیوں نے جنہا کھلیا ہوں گا ہکتا اندھیوں نے جنہا پپنے ملیا ہوں گا امکو مکفوف آدھے فرمندن او منصور مکفوف تو پہنچ جا پہ رہا کھڑے کو منصور دا موڈہ لے منصور سنجادی میں جا پہ رہا آہ کیا آکھنی پنجوے مولا کو دیٹھی آدھے اندھا سمجھ کے مزار کرے نہیں سامنے دا سرکار کھڑا آتھا مالک غازی ہے نا بے حتہ اللہ تاکو رزق ریسے جہاں تے چاہے سیدہ اچھے ہیں لری جھولیا بھر کے بھنجو سیدہ دے دروازے تو حسین دی ماتا کو کہنے دا مہتاج نہ کر کچھے اللہ دعا پر اندامین آکھی کرو کعبہ پہلا مکام میں نا کر سکتا ہم نے اندھا سمجھ کے مزار کرنے سامنے دا سرکار کھڑا یزید بن کانم ہیک بڑی گل پہ کرنے یزید بن کانم ہیک بندے دانا ہوئے اوہ دے سال سولہ بندے آسے سولہ کعبے دے کول بیٹھے آسے جنہ ابو طالب دیزو جا دیوار کعبے دے قریب آئیے میں کوئی ایک سو سی اوہ دے بلا تشبیح سیدہ نے اپنے دوہ حت ایوہ دیوار کعبے دے قریب کھلوکے نا بلند کیتے ہیں ہائے اوہ جا فرم اوہ دے جیتائی مخدوم آن دے ہتھ گئے اٹھائیں تک پوری دیوار چر اوہ 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 میرمانی بھائی جنہ پوری دیوار شک تھا یہ پوری دیوار اوہ جیسا مرد آسے جنگ جو آسے تلوارے ہوں ایسا بہادر آسے ایسا حرپی آسے ایسا میدان دے بندے آسے ساڑھے دل کم بین علی دی مادہ جی تھا قدم ہن اٹھائی رہے ہیں روایت اتنی ہے جیڑی روایت ہے وہ اتنی ہے اگلہ میرا سوال ہے جب میں غفیر سوال ہے بچوں کہ بی بی نے ہتھ کیوں چائیں مخدومہ بنیا دیوار کعبہ شک ہو بنیا اندر تشریف گھر بنیا ہاتھ چاہو بانا دا مقصد جاگ دے بیٹھے انہوں سے کوتھی ہوئے نا توڑی گل کھول کے کرنا اور میں کے سپیکریں مجلسے ماما بہنہ نوجوان بچے بزرگ سارے بیٹھا ویس سال ہوگے نو سیم دی نوکری کنے دی آج تک میں چکی ڈاڑھے لے بزرگیں کو مجلسے تکلیف نہیں دیتی کہ میں کوئی دات لیوں آج میرا دل پر کہنے دے تو کوئی تکلیف نہیں دے چونکہ جملہ ادھا وڈہ اشارہ ہے کہ شہد جوان نہ پہنچن بزرگیں میری مدد فرمیسو آج علید آباس نے بی بی ہاتھ کیوں چاہیں چونکہ ہر ماں دی فطرہ تے کہ جس ماں دے کون بچے بھی آمد قریب ہوئے نا بی بی دن پنجی دن مہینے تو بعد بچے جھولی چاہوڑے ہر ماں چھوٹے چھوٹے کرتے چھوٹے چھوٹے چولے چھوٹے چھوٹے کمبل چھوٹے چھوٹے بستہ پڑھا کے سبھال کے رکھنے دی ہر اشارہ تو ہو گئے علیدی مادوے ہاتھ بلند کر کے جھوٹے مور رکھتے موتے تباچہ مارے نلکھیں جو علی پیدا تھے پیدا تھی وہاں میں خالی ہاتھ نہ ہوں وہاں ہاں ہاں اے ہے میرا بطن اے ہے کچھی اے ہے لئیہ اچھا بانے جوان ہی لری ہاتھ اچھے ہی لری یہ دعا نہیں توڑ کیا خیرات نہیں توڑ کیا ہمیں ٹھوٹے وی پنجی میں ٹھوٹے پڑی کھڑا سر چوائے تیری یہ جاتی ہو دیوارے کعبہ شکتی ہے کشارہ بھی ہے میں نہ کر رہا اے 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 ایک اشارہ بھی ہے ہی 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 یا علی پر دے دنیا نہیں سن دی تیرے فضائل زمین تے پرواز کر کے بھئی مخلوق کو سنو برنکہ کو سنو سینہ پھٹ دے دوں کے بارے میں میں نکھا سکدا دوں دے واقعی ہیک دے بارے جووہ دوں دے بارے چھوہ ہیک خود علی مولا دے بارے چھوہ نوابِ کربلا دے بارج تیرے مرشد حسین دے بارج خود جنابِ فاطمہ بنت حسد روایت کریں دی میں سنا ہاں نا اتجدہ تو بیٹھی پڑھا یہاں کوئی پڑھدہ کوئی ہو رہا ہو یا سن دا میں ہوا وقت پتہ لگیا میرے وطن میری کچھی کو قیمت بڑھن دی کتنی ہے مجبور یہ پڑھدہ نوکر کھڑے سن دے سردار بیٹھے نوکران دی خیر ہوندی سردار راضی رہنے چاہتے ہیں اوہ میں صدق ایک اچھی دوں میں قدر قربان کرا مومنی رضا دارا کہا بے دی یار کیوں کیوں یا یہ پک گرمی ہے میں کوئی نہیں ہاتھ چاہو یار موسط نہ سنونا کہا بے دی چھت ہٹی ہے سب تو پہلے بڑھا اشارہ ہے یار ایک کبرِ حسین دے ہاتھے تو مدد کر میری حسین دی کبر دے شبیہی کوئی پنج بندے دے لکھا دا مجمع پنج بندے یار پنج بندے اتنا بولن جتنا میرا دل پہ کر دے حسین تو مدد منگیے بی بی ایڈی کابی دی چھت ہٹی ہے سب تو پہلے مصطفیٰ آگئے اجرگا لگو دے ہاتھ چاہو گئے انتہ تلے ہڑنا کرائے ہاتھ چاہو میں تے کوئی خیرات مانگ کریں نہ چاہو میں تے اپنے ہاتھ دے ظلم دے معافی منگیے سب تو پہلے مصطفیٰ آگئے بی بی ایڈی مصطفیٰ آگئے پچھو آدم آگئے آدم تو بعد نوہ آگئے نوہ تو بعد ابراہیم آگئے بس گھر لیموں گئے بھمے اٹھے کے بولے داتھ تھوڑیے بی بی ایڈی چارے میٹھے ہن علی آگئے شاہ باس شاہ باس ایک ہاتھ نہیں ہوں نہ ایک اسکول ہوں نہیں مانگ خیرات علی تو سہین 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 بھیجا پسیلے بندے بھی نوکری کرائے ہیڈری اللہ بھو یہ بیٹھے ہوں اور میں کو نہیں پتا پہ کون 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 ہے یہ پین ڈال لے چاہے اپنے کون ہے پیگانہ کون ہے دوست کون ہے دشمن کون ہے سوچانہ اللہ کون ہے منانہ اللہ کون ہے میرے دل میٹھتا نہیں نا جرائی تھا بیٹھے میں تو خوشی یہی منانے نا اگلی گرال علی دان دے بی بی آجیے چارے بیٹھے ہم علی آگئے نو جہاں تیرے حسین مولا دبارے چی بی بی جناب سیدہ فرمیلن ترائے شابان دینات جڑے حجرج میں بیٹھی ہوں ہوں حجرج میرا بابا آگئے بنو حاشم دے خاندان دے کچھ بزرگی باب دنال ہوں یہ چارے بزرگ بیٹھے ہیں اچانک بیٹھے بیٹھے سرکار مصطفیٰ بزرگے کو حکم لے دے سارے اٹھے کیست اقبال کرو میں نے حسین آگئے اگر تیجیم تذیرے تُوئی مہکے نکھا جائے ہون تک نہیں بولیا انجھے باستے گال کھولنی پائے گئی ہے جیدہ ہاتھ نہیں چبیا انجھے باستے ہاتھ کھولنا پائے گئے ورنہ اللہ قرآن اچھ گواہی نہیں دیئے مارا جل بہرہین یل تکیان بینہ ہما برز خلا یب گیان فابی ایئے اللہ ربکو ماتو کز زمان اللہ دے میں او قادر مطلق خدا ہاں جس نے دو سمندر کو آپا سج ملائے وطنوح سمندر مل لی گئے درمیان ہے جو پردائی رہی ہے موتی برامت ہے میں نے بھی بڑا ٹھیک ہے تو سر ماری سرکار مصطفیٰ مسجد نبی دے منبر دے بہے کے انہی آیات دی تلاوت کی دیئے مسلمانہ دے پہلا خلیفہ مسجد جو ٹھیک کھڑے مصطفیٰ دے سامنے بلا تصویح حتمت کیا دے یا رسول اللہ مل بہران و مل ہجاب و مل لولو والمرجان او دو سمندر کاؤنے او پردہ کاؤنے او موتی کاؤنے مسکرا کے حسین دنانا فرمے دے انہا علیہ وال فاطمہ تا بہرانے امی کانے من العلم و انہا الحجاب فرمائے ایک سمندر دا نام علیہ دو جے سمندر دا نام میری بیٹی بطولے دو ہے دے درمیان پردہ میں رسول فرمائے دن جتے ہی مل دے جتے ہی مل دے اے دو ہے دے درمیان میں پردہ دے تاورتے وچ موجود ہوندہ بندے کو بندہ ہونا چاہی دے تو جو آدی سانے جی ہے ایک کام تو ہی کار اپنے سوڑے کو درمیان جبیلہ و تبیو بان کے نکھا دے ہاتھ نہیں چاہیا ہے ہی نہیں درمیان جبیلہ تو آجا پھے پڑا ہے اچھا بولو ہاتھی چاہو علی نے آتے خرچ کر پھے پڑا ہے ہیدری تارے تکبیر تارے رسالہ تارے ہیدری ہیدر رشمت لانا تارے سروان چلوں سے ہوتے ایک دو ترے چار پانے بس پانے بندے بس گیا جگہ 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 پہلا مکان کعبہ افضل ترین مکان نسبت علی نام حاصل کتنے جہاڑے علی کعبہ چریہے چار جہاڑے اس چار جہاڑے تیرہ چودہ پندھرہ سولہ راتی ترائیل تیرہ دی رات چودہ دی رات چودہ دی رات پندھرہ دی رات سولہ دی رات دین چار رات ترائیل اللہ تے گھر مہمان لی ہے ہائے 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 جڑا مہمان آن دے گھر مہمان بس جب مہمان گھر آئے گا فوراً حکم میز بانتے لگ بینے کڑا پورے ترائے جہاڑے تُسا مہمان تو پوچھے نہیں سکتے بھی تُو کیوں وہی بزرگ نا کھیل پہ وہاں جدہ تھی بڑھے نا چوتھا جہاڑا ہون حکم میز بانتو ختم مہمان پہ لگ گئے کیا یا مہمان رخصت تھی وے بسم اللہ نہیں ویندہ تو جیڑھا کم میز بان کریں دے اندھے کم میں شریف تھی وے گرمی ہوگی ایسے گرمی ہوگی 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 جیڑھا کم میز بان کریں دے اندھے شریف تھی بھی میز بان دکان دار ہے اندھے دکان دے بہک dove میز بان کاشتکار ہے اندھے زمین تبازی کے کم کرے زمینہ تیز دو چار گھنٹے نہیں تیز گھر بھنیے جنھے پہنچ گئے اور تاریrab بڑھی ہوگئی علی ریحے چار جہاڑ اللہ دے گھر میں سر مارا سر پو سر سر تے سر تے نہیں نہیں سر 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 تے اللہ دے یہ کہیں گا لے اللہ دیادل دے خلافے اللہ بولا ناکی دے سر بیتے بے وکوف نہ بڑھو علی اتھا نہیں رہا دا علی اتھا رہا دے اندھا کام میں سو چڑھا اندھا کام میں منڈا دل لے چلیے سر چاہوے علی رہ چار جہاڑے چوتھا جہاڑے علی یا کیا ہوسے لے یا اللہ تیری شریعت ہے یا میں رخصت تھی وہاں یا پھر جو تُو کریں دیں یہ میرے بڑے بڑے دوست بھائی آگئے جنہیں ہاتھ بلند ہو گئے نہیں ہاتھا میں نے حسنہ ہو گیا پورے چار جہاڑے تیترائے راتیں جلید گھارچ علی مہمان رہی ہے چوتھے دن سرکار مصطفیٰ کو وہی ہے یہ حبیب میرا کامہ علی کو بھیجنا سو میں بھیج لیتے ہونہ تیرہ کام میں علی کو ون کے گھنہ منا عمران بھی حویلی ہے چھو مصطفیٰ ٹورین سیدھا رحمان دکھا کل ہا مصطفیٰ نہیں اللہ ما شہیدے اول طور بڑا عالم دین گزرین انہا لکھے کہ جم میں غفیر ہے کابید گرد سن دیوار شکھ تھے یہ ابو طالب دی زوجاندر تھے یہ لوگا ہتھوڑے مارن کابیدے تا لیتے بھی تالت روڑو نیت اٹھا جس چیز تک کبزہ علی دہ ہوئے وہ کبزہ چھوڑاوے کاؤں جڑے پائن ساتھ مزرگ بیٹھے تو سر دعا بیٹھنے ہوئے بلکل دعا دعا بستے پیادا جوانہ کو کوشش پہ کرنا دا چوتھے جہاڑے سرکار مصطفیٰ کابیدے قریب ہیں دیوار کابیدے کو سرکار مصطفیٰ نٹھے رازی دعلم میرے ہتھے چھے غازی تو وہ جلال ہے ہی کوئی نہیں اب باس کو پہ آدھا دیکھو اپنے باپے دواز تھی جب میں جھوٹا میں کوئی ہن سزا نہیں تھا ہی میرے ہتھ پہ فالج سر میں لولہا ہو کے دے منبر تولا تاکہ فیس بک سوشل میڈیا تھے اے شور پچھے گے دیکھو کونڈ مارس تے لولہا دے اتنی بڑی بدعا میں اپنے آپ کو پہلے دا اے ہی میری ماں سیدھے پوتر نہیں لگ دے فرماتے آئے کعبہ میں تکو آج توں پہلے اتنا شریف نہیں لٹھا فرماتے ہیں تیجا اتنا شریف ہوں علی دی بجات ہوئے چونکہ توں شریف ہے علی اشرف ہے کعبہ شریف ہے شریف ان کو آدم جنہا صرف شریف ہوئے اشرف وہ ہوں دے جنہا شرافت تقسیم کرے آج پتا چلے بغداد شریف اجمیر شریف نجف اشرف آباد رہے ہو بندہ جڑا غازی دی منت بن گیا سے تو جیرے میرا پتر پہلا مکہن کعبہ ختم نسبت علی نا نوجہ مکان مسجد نبوی کعبے تو پستے باقی ہر مکان تو افضال ختم ہوگی میری پڑھائی نسبت علی نا تو آنے بال جاندے ٹھیک ہے نا سہی منا سب دے دروازے بند مہربانی سے صرف نو دروازے کھلے مسجد ایک نبیدہ نو جا علیدہ نو جوڑیاں چار بندے بندے نو جوڑی مصطفیٰ دے سامنے اعتراض کیتا بھی علیدہ دروازہ کھلا کیوں سب دے ساڑے بند کیوں دو رسول دے سورے بولے اور وہ پہ نبوت چپ کر گئے دو رسول دے چاچے آئے حمزہ اور عباس ہنے کے جا رسول اللہ علیدہ دروازہ کھلا کیوں ہے ساڑے کیوں بند فرمان چاچہ سنے جائے علیدہ کھولے تو آنے ہوں بند کی تھا سبحان اللہ سبحان اللہ حد بد کے سلام پہ کریں نوکہ رو گیا میرا گھارے نہ سو نہ آپڑی مرزینا تو آنے دروازے کھولیں نہ علیدہ بند کھولیں تو نہ تو آنے بند کی دن انہیں کے ساتھ رسول اللہ ساکھو ایک کھڑکی رکھا ڈیو تھوڑا جے تاکہ مسجدی ہوا آتے روشنی سارے حجر چاچہ سائے بلکل نہیں فیصلہ پہ تھی نہیں ہے کچھی ہزاران دے اجتماع فیصلہ پہ تھی نہیں داد نہیں فیصلہ حضرت اللہ ماں امام غزالی برادران اہل سنت دائتنا وڈائی اللہ ماں امام آدھن انہیں دیئے کتاب یعنی ستر حکیت میں ڈالر دیکھ گئی دی انہیں لکھے پہ رسول دے دو ہیں چاچے سائے بار بار آخرہ شروع کی تا سہیلی دا دروازہ کھل ہے ساکھ روشن دان دی اجازت نہیں محمد چہرے تا سرخی جلال آگے فرمیدن چاچہ سائے میں بات تعلیق حرام جب سن دیو تو بات سن کے بن جو ہے انہیں دے دروازے بند کر جہندی اولاد نے نازل ہوں ختم ہوگی لذاکت خان میری پڑھائی اگتا بھرا راضی روائے اے ہاتھ چاہی رہے ہیں دبھا میں نا چاہی رہے ہیں میرا پھے پھڑا ٹھیک ہے کرمیے دبھا میں کو کچھے پھے پھڑا پھٹے دا پھٹے تیرے کچھ تا راضی رہے تیرے مذہب شیعہ دا ست آسمانوں اللہ ماں سید حرائیت شہاب و دین مراشی نجفی انہیں جملہ لکھے جو حسین دا ایک بیٹا ہا جہندہ نام علی اکمر ہا علی اکمر دا گھوڑا ہا جہندہ نام اکاب ہا اکاب گھوڑے دا نام زادوالکفا ہا زادوالکفا دے باپ دا نام خانج ہا خانج گھوڑے دے باپ دا نام میمون ہا میمون گھوڑے دے باپ دا نام ری ہا تو انہیں رسول فرمے دے اے ری گھوڑا نہ کہیں سل پہ چریے نہ کہیں رہ میں چھو گزرے اللہ ری گھوڑے کو کہ کن فاکان میں کافر کیوں ہا جس گھر دے گھوڑے کن تو پیدا ہونے لے بہال تہیاں گھوڑے مجھے جہاں ہاتھ چاو گئے ہاتھ علیہ علیہ جہاں ہاتھ سلام کیتے علیہ بہنگر میں نماز پچھو پجھ دیئے کبرے چی پڑھ دے نوے یار مسئلہ اے وے اللہ مرزا یوسف صاحب وہ مجلس پہ پڑھیں دیکھ بندے سوال کیتا کیا حسین دی بیٹی مدینے رہ گئی ہے مرزا صاحب آمامہ ساڑکن ماتم شروع کیتا حد حسین تو کئے دا غریب ہے لوگ کئے دھییاں دا پوچھ دن سا اللہ مار اللہ مار اس وقت اے سوالی ایسے جنہ دی ہے نکل گئی ہے اللہ محسین بر جاڑے جیسے بندے لکھے اگر کربلا دی جنگ ولایت علی دی جنگ نہ ہوئے ہو جیڑی چادر آلیا کو اکبر تو پیاری ہے با 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 جنہ دی ہے نکل گئی ہے اللہ محسین بر جنگ وہ کدھا شاہ میں غریبہ کو آلیا نہ نیوے ہشنے کو سیرے باپ دیولیت بستری تیس یارے کیسے کیسے بندے این ہافر صاحب پیر سابر حسین شاہ ایک جاہ کے لئے اک با بند ہوئے نذاکتہ قانوہ میں لاہور مجلس کر رہی تھی سابر حسین شاہ پہلی مجلس میں کر رہی تھی سابر حسین شاہ پڑھانایا ہیک جملہ پیر سابر شاہ لاہور پڑھا اس تو اگر لاہور علیہ سابر شاہ کو پڑھانا نہیں تھا امام بار گا دے رنگ بدل گئے میں اپنے حط تھا جتاں بھیڑ کو کسنا چاہی دائیو تھا بھیڑا کس گئے جنہ دی ہے نکل گئے یہ راضی ہے لیجی دی یہ میں ہینی نکل دی جب تک آلیا خیرات لنے تو میں صدقی ہو بنیابل میں نوکہ رو گیا ایک دفعہ سیرتی ہاتھ مرائے جڑے جوان بیٹھے ہو تھوڑا جاں محول بدلی حسین دی بھیڑ دواستی سیرتی ہاتھ ماری ماری نوکہ رو گیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان دھیان دے پردے ہوpoonے جوان بیٹھوں سر تے ہاتھ مرائے منا پوتو سرتے سرتے سینے تے ہاتھ آ لیا دا ماتا سینے تے نہیں کری نا اللہ ماکی زبین یادے جدہ غریب کوئی حسین زاکر غریب حسین دی غربت پڑھے نا وضہ سینے تے ماتا کرو جدہ علی دی غربت پڑھے سر دا ماتا کرو پچھا کیولہ کیوں وجہ سبب ماتم کار کیا دن شام میں غریبہ کون گھوڑیں دے سمیں نال جتنا اکبر دے پیودہ سینہ زخمی آنا اتنا بہتر بزاریں دے پتھریں نال یا حسین یا حسین جی میں اے بیٹھے حیکریں دن سارے ہیویں ایک دفعہ حیکریں ہاں تیرے دل دے حوال نکلو واہ 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 کیا مقمولیت ہو گئے یا میں نوکا رہا ہوں جھولیاں بھرو منگاڑا ہے تو بھاہ میں نیوے منگاڑا ہے کہ کوتی حسین دی غریب مانے میں خالی نہ بے سوئی تھے آج میری ذمہ نہیں تیری دعا ایک قبول کر تو ایک دفعہ اچھی ہے کر قبول نہ تھی بھی میں قفول کریں ہے نہ نکلی تو بتاپڑا کسور سمجھے جمل آکھا کچھی ہے جملے دی موہر پیالوے نہ آج پہلی دفعہ پڑھ دا دنیا جو تھپڑھ سا تو آرے نا چاہیسا بھی دعا اٹھاؤں ملی یہ جملہ بھی باوے شابر شاد ہے انہاں تمہیں سنیا ہی چکوال میں پہلی دفعہ پڑھنے لگا انہاں کیا علی دے پتروں کو ماران واسطے لوگوں کو پندھ کرنا پہ جڑے تاک گیا تو آری مرزی دی گھر لے میں گل سمجھے دا بعد سارے ہائے کرائے میں ہاتھ پتھ ہی کھڑا کچھ سیدھے مادمیاں دے سامنے انہاں رومن علی دے سامنے سابر حسین شاہ فرمایا مولا درنات بڑھن کرنے ایک دفعہ دے ہائے کری تھا جو علی دے پتروں کو ماران واسطے لوگوں کو پندھ کرنا پہ کوئی پنجھا میل تو تو رائے کر بھلا مولا دے پردے ہو نہیں رضاکت کھان سارے ایک دفعہ گڑا لیکن آدھ نے علی دے دھییاں کو ماران واسطے لوگوں کو پندھ نہیں کرنا پیا خود تو رکے ویندی رہیے بھی ایک دفعہ اچھی ہے کر حسنا حسنا دھیر ساری کرمی دھییاں دے پردے ہو نہیں دھیر ساری کرمی جوان ایک دفعہ سیرتیات مار مار میرا پتر سواب ہو دی جبریل دی حد ماروے سن مسکروں کو گرمی ہے اگلیں گلہ اوکھی ہیں تیری قسمیں اوکھی ہیں اکبر دی شہادت پڑھنا سوکھی ہیں سوکھی ہیں ساکرہ دل ازا اکبر دی شہادت پڑھو اوکھ ہیں میں کوئی غازی دے علم دی قسم سوکھی ہیں صرف بی بی دا برکہ پڑھنا ہوکھ ہیں کچھی آلہ مار پتھر چاوا می کو مار میں بی بی دے کو دعا کرتا نزاکت کا نراض نہ تھی نہیں حالیہ بی بی دے کو بھرا باس تا باس تھی یہی جملے تے می کو موت نے اس تو بڑی موت کہڑی جو میں تیری غربت پڑھتے مر بنیا جب می کو موت نہیں دی دی دے وطنہ کو سارے کو ہے دی خیرات نے ایمیں پتہ لگے میں شام دے بزارج کھڑا میں آج کچھی اچ نہیں کھڑا ماتم کرو یا نہ کرو جتنا ہم یا سا مسائب پڑھے نا ڈو فیصد پڑھے سے اٹھانگے فیصد درد دے کو سنا یہی نہیں سے جو مومن دا دل نظم ہو دے آج ہیک لفظ پڑھ دا گھر بانی کے جنہ آپنے دھید سر تے چادر ریکھ سو دیکھو علی دھید دا برکہ یاد ہو سے اوہ کچھی آ لےو تھوڑی گھر باتے پورے ڈو سال میری مخدومہ دا برکہ کہیں میلے کہیں ہاں تھیجری ہے کہا میلے کہیں ہاں تھیجری ہے بے غیرت نچ دائری ہے اعلان کی دست ہاں حسین سردہ ماتام بی بی دی چادر نواز زیبان سردہ ہتھ مان آن کچھی دا غیرہ کھڑا رہے کھڑا رہے سردہ ہتھ مانائے سردہ سردہ اے تیرے نال ستا پہ اللہ ماں اسیر جاڑوی اسیر جاڑوی راول پنڈی دے مجمع جملہ پڑی یہاں کس سے زاکر بھائی جان باہدہ جے مجلس نہ پڑی پنڈی دے کسے گھارت کھانا نبکا شیعہ گھارت جاڑوی آ کیا مسلمانو حیاء کرو بی بی دا خیمہ او خیمہ ہا جائے خیمہ جو حسین ہی بغیر اجازت تو داخل نہیں ہودا او دے جس خیمہ جو حسین نہیں ویدہ ججے شاہ میں غریب آئیے نا اے کتہ شمر گھوڑے سمیت آ لیا دے خیمہ بی بی آ دی اپا ماشاءاللہ بہت بڑی مجلس اہا جناب اللہ ماں جعفر رزا جتوی آفلا ہو اور ترسامنے جناب زاکر ملک الطاف حسین صاحب جنگمنٹی حاضرے سے اور انہیں بہت سید وارس عباد شاہ صاحب ڈیرہ غازی خا اور انہیں بہت بزرگ اندر چیزم جناب سید آمیر عباد شاہ صاحبیہ اور انہیں بہت شباز پاکستان زوار حاجی عطا حسین مہاجر جناب آبا سید غیور صاحب امیر شاہ صاحبیہ آجی ناصر باسنو تک مولا دے کافی مداخہ تشک فرما ہے ان طویزیں امام رزا دی زنی نارباس دی آئے جو ہے محمد گزروت ہوئے حدیعہ دار پہ بہی سکتا ہے انفرنت ہے جو ہے محمد گزروت ہوئے طویز امام رزا دی زنی نارباس دی آئے گرن سکتے ہوئے تیرہ ہمہ حمزان با مکہ بیان شہر بانی بابا سید اسبار مولک پاکستان دے عظیم مداخہ خطاب فرمیسن شرکت فرما